موسیقی اس طرح شرکو جنوی ہے وہ سب کو روڈی آنسا دیتی ہیں آپ کو پتا ہے کسی سے اچھے بات نہیں کرتی ہیں سب کو ان کے جاواب آنسا رہتے ہیں مجھے کچھ مطلب نہیں ہے نہ مسلم سماس سے مطلب ہے نہ کسی سے مطلب ہے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے سب کی انسلٹی کرتی ہیں کرتی ہیں مجھے لگا کہ اب عرفی جعویز سے بات کرنا ٹھیک نہیں ان کو سیدھے سبک سکھانا ہی ٹھیک ہے لیکن مسلم ہو کے اس اس طرح جو نام خراب کر رہا ہے ایسے تو بہت کم لوگ ہیں اس کی وجہ سے میں ان کو کافی سمجھانی کوشش بھی کری بات انہوں نے کلیر کہہ دیا کہ میں آپ کی بات مانوں گی نہیں جو مجھے کرنا ہے میں وہ کروں گی تو پھر میں نے اٹھان لی کہ جو مجھے کرنا ہے میں وہ کروں گا تو اس لیے میں ہائی کورت تک پہنچ گئے ہیں لیکن اگر آپ کاسٹ ریزم پہ آتے ہیں اگر اس بارے میں بہتے ہیں تو حالی میں ہم نے ہینا کھان کا بھی ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں وہ عمرہ کرنے گئی ہے لیکن وہاں پہ وہ اپنے ویڈیوز بنا رہی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں آپ نے اس پہ کیوں نہیں ڈال گئی لیکن وہاں پہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے اگر آپ حج یا عمرہ پہ جاتے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں بتا کریں گے کہ کہ ہوں پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کہیں پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو اس کے دائرے میں رہ کے اگر وہ کچھ کر رہی ہیں تو اس میں پرابلم ہے نہیں نہیں تو وہاں کے کانونی وہاں کے لائز یہ اتنے سٹرونگ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اللہ نی کریں گے وہاں پہ تو وہ جو کر رہی ہیں وہ ایک حد میں رہ کے کر رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ عرفی کی صحیح صحیح کو پتہ چلیں جی آج میں اس لئے سامنے ہوں کہ عرفی ایک لڑکی نہیں ہے عرفی ایک کنر ہے اور یہ پوری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے اور میں جل سل چاہتا ہوں وہ کنر سماس سے جڑ جائیں اور لکشمی ناراین ترپاٹی جی کے انڈر آ جائیں ان کے گروپ میں آ جائیں تاکہ یہ سب ماحول ٹھیک ہو جائے دیش کا ماحول ٹھیک ہو جائے ممبئی کا ماحول ٹھیک ہو جائے اور جو لوگ ان کو پہچانتے ہیں نہیں ان کوئی پتہ لگ جائے کہorefie جاوید کو ہیں لیکن اورفی جاوید کو خود سے اپنی سٹائلنگ کر دی کوئی خود کے پہچانے ہونوں نے خود سے بنائی ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے خود سے پہچانے تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی پہچانے لگ es لوگ جانتے ہیں ان کے کسی بھی کمنٹ پہ اگر آپ میسج دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں نیشنال چینل پہ ےہی ایسے ایسے لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں وہ کون ہیں اور اگر آپ ان سے اچھے سے دیر تک آپ بات تو کرتی ہیں ان سے آپ ان کی باتیں سنیں گی ان کی وی آف ٹاکنگ آپ دیکھیں گے اگر ان کے بارے میں بہت زیادہ جانیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ایک لڑکی ہے ہی نہیں ماندے کو بس میری میٹنگ لکشمی ناراین ترپاڈی جی ہے آپ جانتے ہیں شاید ہونے کہ وہ کننا سماج کی ہیڈ ہے اور اس بارے پوری چرچہ ہونے والی ہے میری ٹیم ان سے اپروچ کر چکی ہے ماندے کو گیارہ بجے ان سے میری میٹنگ ہے اورفی کے بارے میں ہی میٹنگ ہے کہ جتے جلدی ہو سکے اورفی اپنے آپ کو ان کو صوب دے تو اس کو ارفی کے لیے اچھا ہے لکشمی ناراین جی نے بھی آپ سے ملنے سے پہلے کچھ سوال پوچھ رہنگے کہ آپ کیوں ملنا ہے کس لیے آپ نے بتایا ہے میری ٹیم نے ان سے کانٹیک کر کے تھوڑا ہند دیا ہے تو وہ نیچر وائز ایکچول لکشمی ناراین جی بہت اچھی انسان ہے تو انہوں نے ان کا ہمیشہ دربار سب کیلئی کھولا رہتا ہے تو انہوں نے بہت اچھا رسپونس دیا انہوں نے ان کا جو بھی یہ سامنے بیٹھ کے بات کریں گے سو ماندے کو میری ان سے میٹنگ ہے اسے بارے میں اور کیا کچھ آپ کہنا چاہتا ہوں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اورفی جاوید تو سمننے والی ہے نہیں اور اب جو ان کے بارے مجھے پتہ لگا ہے تو میں ان کے لیے سارے پروف اکھٹا کرتا رہوں گا اور ان کو ایسے چھوڑوں گا نہیں آسانی سے جب تک وہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے اور ابھی تو ان کے بارے میں اتنا بڑا خلاسہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے آرہا ہے کہ اورفی جاوید ایک لڑکی ہے ہی نہیں جس کو دنیا ہے اورفی جاوید کو لڑکی سمجھتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے مادھم دنیا اس چیز کو پہچانے کہ اورفی جاوید کون ہے اورفی جاوید کو پہچانے